تو پہلی بات یوں ہے نکاح کے زمن میں کہ نکاح کے لیے یہ تعقید نمبر دو اس نکاح کے زمن میں یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ عیسائیوں سے بہت بڑی خطا ہوئی ہمارے ہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ابغض الحلال انداللہ الطلاق شریعت میں جو چیزیں حلال ہیں ان میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے لیکن طلاق کو رکھا گیا اگرچہ اخلاقی طور پر کہا گیا طلاق سے بچو نباہ کرو کوئی تمہیں بیوی کسی وجہ سے پسند نہیں آ رہی ہے کوئی ایک خاص پہلو اس کا اس کی شخصیت میں کوئی دوسرا پہلو دیکھو وہ شاید تمہارے لیے بہتر ہو ممکن ہے کہ وہ کسی اور اعتبار سے اس کے اندر خیر ہو کسی کی شکل زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کے اخلاق اچھے ہو اس کے اندر علم ہو فہم ہو فراست ہو لہذا کوشش کرو یہ بندل بند جائے تو اس کو آسانی سے ٹوڑنا نہیں چاہیے اور نکاح کے وقت تو پورا ارادہ ہونا چاہیے کہ یہ پوری زندگی کے لیے ہم عہد کر رہے ہیں عارضی نکاح اسلام میں نہیں ہے وہ اہل تشیعوں کے ہاں ہے متع لیکن ہمارے ہاں وہ حرام مطلق ہے لیکن یہ کہ اس کے باوجود فطرت کا ایک قاضہ جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اب ایسا نہ ہو کہ بندل بن گیا ہے لیکن دل نہیں مل رہے آپس میں مزاج نہیں مل رہے چک چک ہو رہی ہے چپ پلش چل رہی ہے کوئی معاملہ جو ہے جو چاہیے کہ گھر کے اندر اس میں محبت ہو الفت ہو معافقت ہو ایک دوسرے پر اعتماد ہو ایک دوسرے سے مشاورت ہو اس طرح مل کر گاڑی کے دو پئیوں کی طریقے سے گاڑی چل رہی ہے اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر طلاق کو راستہ کھول دیا گیا بلکہ سورہ النساء میں ایک جگہ پر ترغیب نہیں گئی ہے کہ طلاق کرو اور ایک حدیث میں تو حضورت نے یہ فرمایا ہے وَقَدْ رُوَا شُعْبَتْ عَنْ فَرَاسٍ مِنَ الشَّعْبِ عَنْ عَبِي بُرْدَ عَنْ عَبِي مُوسَى قَالَ سَلَاسَةٌ يَدْعُونَ اللَّهَ فَلَا يَسْتَجِبُ لَمْ کہ اللہ تعالیٰ تین اشخاص کی وہ کتنی ہی فریاد کریں ان کی فریاد سنتا ہی نہیں ایک ایسا شخص جو اپنی میوی کے ہاتھوں نالا ہے وہ کچھ خلق ہے یا جو بھی ہے اس کے اندر یہ سب ہے روتا رہتا ہے اس کی شکایت طلاق نہیں دیتا تو اللہ اس کی بات نہیں سنے گا جب میں نے تمہارے لئے دروازہ کھولا ہوا ہے کیوں نہیں اسے استیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لئے بھی ہو سکتا ہے بہتر شکل پیدا کر دے تمہارے بعد اللہ اسے کوئی بہتر شوہر جو اس کے ساتھ موافقت رکھنے فالا وہ اللہ اسے عطا کر دے تمہیں بھی عطا کر دے